آلِ محمد ہے فضل کے مالک گناہگار کے پاس آخری بخشش کی اپیل کو آلِ محمد کہتے ہیں اللہ کی عدالت کی رحم کی اپیل ہے یہ آلِ محمد سنتے ہیں میں نوجوانوں کے لئے فکر دینے لگا میرے چھڑے بادشاکت ہو میرے امام گلی سے گزر ہے اب اس واقعے سے ایک لمحے کے لئے اصلاحی پہلو ضرور لینا میرے امام بزار میں احمدینے کا بزار اور بزار تنگ تھا ایک ہی شخص گلی سے گزر سکتا تھا امام اس گلی میں آئے اور سامنے سے ایک شرابی گلی میں آگیا دعوے دار تھا وہ آلِ محمد سے محبت کا ہاتھ میں اس کے شراب کی بوتل تھی وہ نشے میں ڈگمگاتا ہوا آ رہا تھا تھوڑا قریب آ کے جب اس نے دیکھا تو سامنے امام آ رہے اب بھاگ بھی نہیں سکتا امام سامنے رکھ بھی نہیں سکتا شرم کی وجہ سے شرم رکھنے نہیں دے رہی امام کی حیبت بھاگنے نہیں دے رہی لمحے میں فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرے ڈر گیا جلدی سے اپنا چہدہ دیوار کی طرف کیا شراب کی بوتل کو سینے میں چھپایا دیوار پہ سر رکھے آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا کہ امام میرے پیچھے سے گزر جائے اس نے امام سے شرم کی شرم کی وجہ سے سر دیوار پہ رکھ دیا بوتل کو چھپا لیا امام بل کو جب اس کے پیچھے آئے امام پہ رکھ بدل سر دیوار پہ ہے اور حکم امام بھی آ گیا ہے ہاتھوں کو وہی رکھا اور چہرہ امام کے طرف کی امام کی بات ہے جنہیں ہاتھ میں کیا ہے اب خوف ہے امام کو کہنا کہا مولا سرکہ ہے اصلاح کا پہلو لیجئے گا امام پہ دکھا کیوں نہیں رہا ڈر رہا ہے کہ شراب امام کیا کے کرو مولا سرکہ ہے فرما دکھا مولا کیوں کہہ رہے ہیں میں نے کہا ہے سرکہ ہے فرما دکھا اب یہ سرکہ ہی ہے کوئی بیٹھا ہے بندہ جو سر رہا ہو اب ادھر کر آپ یہ سرکہ ہی ہے ہاتھوں میں یوں تھی نظریں کی تو سرکہ تھی جلدی سے بوتل زمین پہ رکھی امام کے قدموں پہ گر کے گھنے لگا تیرے فضل کا شکریہ جیسے تُو نے مجھے شرمندگی سے بچایا ہے مالک یہ ہے تیرے قدموں پہ میرے ہاتھ تیری عزت کی قسم ہے اب زندگی میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا تُو نے شرمندگی سے بچا لیا ہے نا امام حمد جیسے ہم یہاں بچاتے ہیں ویسے ہی ہم وہاں بھی بچا لیں گے اسے کہا مولا شرمندگی مجھے بڑی ہوئی ہے لیکن مولا میں نے آپ نے مجھے شرمندگی سے بچایا میں قدموں پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں زندگی میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا امام نے فرمایا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال اور مجھ سے وعدہ کر زندگی میں کبھی غلطی ہو بھی جائے کبھی ہم سے چہرہ نہ پھیرنا ہم سے روخ نہ پھیرنا اگر رخ پھیر لوگے تو تمہیں معاف کون کریں امام نے فرمایا بتا کیا ہمارے علاوہ کوئی معاف کرنے والا ہے تیرے پاس کوئی اور عمید تھی کہنے لگا نہیں مولا فرما پھر ہم سے چہرہ کیوں پھیر گناہگار کے لیے بھی وہ فضل کرتے ہیں ان کا فضل صرف عبادت گزاروں کے لیے نہیں فضل گناہگار کے لیے بھی نو لاکھ حسین سے لڑ رہے تھے حسین کی تلوار نکلی تھی عدل تھا خور کو معاف کر رہا تھا یہ حسین کا فضل تھا ایک بندہ بھی ہو لیکن پنڈی بھٹیاں کی تاریخ میں وہ اپنی جگر پہ صدر لکھ کے جائے عزت حسین کی قسم عدل اور فضل پہ ایک گھنٹہ بھی اور بولا جا سکتا ہے لیکن اس سے بڑا جملہ میری پوری خطابت کی تاریخ میں نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہم پہ اللہ کا عدل ہے علی ونی اللہ یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے